بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امریکہ بہت بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے امریکہ کی اب واقعی خیر نہیں ہے میں نے اپنی سابقہ ویڈیوز میں یہ کہا تھا کہ چین نے دنیا کے کئی ممالک کو اپنے پروں میں محفوظ کر لیا ہے بلکل ایسے ہی جیسے کوئی مرگی اپنے چوزوں کی حفاظت کے لیے ان کو پروں میں چھپا لیتی ہے ناظرین اکرام چین جو امریکہ کو ایسی ٹکر دے رہا ہے جس کے بعد امریکہ کی رات کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں آج کی ویڈیو آپ کے لیے بڑی زبردست اور حیران کن ہے کیونکہ دنیا کے حالات انتہائی تیزی سے بدل رہے ہیں بائیڈن انتظامیہ کی سپیڈوں کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اقتدار کے پہلے دو ماہ میں ہی بائیڈن نے ایک طرف امریکی وزیر خارجہ کو ہنگامی دورے پر یورپ کے لیے روانہ کر دیا اور دوسری طرف پینٹاگون تھری سٹار جرنل کو ایشیائی ممالک کے توفانی دورے پر روانہ کیا ان تمام معاملات سے لگتا ہے کہ کچھ تو گڑھ بڑھ ہونے والی ہے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے لیکن ہم آپ کے سامنے مستقبل قریب میں ہونے والی ان تمام تبدیلیوں سے متعلق آگاہ کریں گے جو ہمیں مختلف ذرائع سے محصول ہو رہی ہیں تاہم اس ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملائزہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام بائیڈن اس وقت افغانستان کا آمن تباہ کرنے پر طولہ ہوا ہے سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے معاہدے کے مطابق یہ اعلان کیا تھا کہ امریکہ اور نیٹو فورسز مکمل طور پر افغانستان کو یکم مئی سے قبل ہی خالی کر دیں گے لیکن بائیڈن کو پتہ نہیں کس پاگل کتے نے کٹا ہے جو آتے ہی افغان امن معاہدے کو منسوخ کر کے فورسز کو افغانستان سے نکالنے سے صاف انکار کر دیا لیکن یہ بات میں اپنی سابقہ ویڈیوز میں واضح کر چکا ہوں کہ امریکہ کیوں افغانستان کو نہیں چھوڑ رہا اس کی وجوہات کیا ہیں بات بڑی سمپل اور واضح ہے امریکہ جانتا ہے کہ اگر اس نے افغانستان کو خالی چھوڑ دیا تو اس سے افغانستان کے ساتھ پاکستان میں بھی امن قائم ہو جائے گا جو امریکہ کسی صورت نہیں چاہتا اس لیے بائیڈن انتظامیہ نے جان بوجھ کر افغان طالبان کو ایک نئے معاہدے کے لیے ترکی کے شہر استمبول میں بھلا لیا ہے اور حیران کن طور پر اس معاہدے کا حصہ بائیڈن بھارت کو بھی بنانے جا رہا ہے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اسے قبل قطر میں ہونے والے امن معاہدے میں بھارت شامل نہیں تھا لیکن اچانک نئے معاہدے میں بھارت کی انٹری نے سب کو چونکا دیا ہے ناظرین اکرام امریکہ کا ٹارگٹ افغان امن کو تباہ کر کے پاکستان کو غیر مستحکم کرنا ہے کیونکہ امریکہ جانتا ہے کہ اگر پاکستان غیر مستحکم ہوگا تو یقینی طور پر چین کو فرق پڑے گا چین کا گیم چینجر منصوبہ سی پیک آخری مراحل میں ہے اس لئے امریکہ نے جان بوجھ کر قطر افغان امن معاہدہ ختم کیا اور اب نئے معاہدے کے لئے استمبول میں بھارت پاکستان ترکی افغان طالبان مولا برادرز اور افغان موجودہ حکومت کو اکٹھا کرنے جا رہا ہے لیکن چین تو پھر چین ہے چین امریکہ کے خطرناک عزائم جان گیا اور اس نے بھی اپنے وزرائے خارجہ کو ہنگامی دوروں کے لئے ترکی ایران اور سعودی عرب روانہ کیا ہے ایران کے وزیر خارجہ انکرا کے دورے پر پہنچے ہیں اور ترک وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد طیب اردگان سے اہم ملاقات کی جس میں خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادرہ خیال کیا گیا مبسرین کا کہنا ہے کہ چینی وزیر خارجہ کے دورہ ترکی کی ٹائمنگ بڑی زبردست ہے ایک ایسے وقت میں جب چند ہفتوں بعد استمبول میں افغان امن کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس سے قبل چینی وزیر خارجہ کی ترکی آمد امریکہ کے لئے انتہائی تشویشناک خبر ہے ناظرین یہاں یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ چینی وزیر خارجہ ایک مکمل پراننگ کے تحت گھر سے نکلے اور انہوں نے پہلے سعودی عرب میں حاضری لگائی اس کے بعد وہاں سے اڑان بھری اور ایران پہنچ گئے اور اب ایران سے سیدھا ترکی یاترہ کے لئے موجود ہیں مطلب ایک طرف امریکہ چین کے خلاف محاذ تیار کر رہا ہے اور دوسری طرف چین امریکہ کے بنے بنائے منصوبوں پر پانی پھیر رہا ہے امریکی صدر جو بائیڈن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرے تو کیا کرے چین کو قابو کرے یا اپنے اتحادیوں کو بچائے یقین کریں امریکہ نے چین کو زیر کرنے کے لئے واشنگٹن کی پوری کی پوری مشینری لگا دی ہے کہ کسی طرح چین کو معاشی سپر پاور بننے سے روک سکے ہر جگہ اس وقت امریکہ نے یہی رونا پیٹنا شروع کیا ہوا ہے کہ کسی بھی طرح چین کو معاشی سپر پاور بننے سے روکنا ہوگا کیونکہ اگر چین معاشی سپر پاور بن گیا تو پھر اس نے کسی کے ہاتھ نہیں آنا یہی وجہ ہے جو بائیڈن نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں چین کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ چین کو کسی صورت بھی معاشی سپر پاور نہیں بننے دینا بائیڈن نے واضح الفاظ میں کہا کہ کم از کم چین میرے دور اقتدار میں معاشی ترقی اور معاشی ٹائگر نہیں بن سکتا اس کے لیے مجھے ممکنہ طور پر جو بھی کاروائی چین کے خلاف کرنا ہوگی وہ میں کروں گا اور ہاں واقعی امریکہ چین کے خلاف ایسے اقدامات اٹھا بھی رہا ہے جان بوجھ کر امریکہ نے افغان جنگ چھیڑ کر ایشیا کا آمن ایک دفعہ پھر دعو پر لگا دیا ہے ظاہر سی بات ہے اگر ایشیا کا آمن ہی تباہ ہو گیا تو پھر چین کا گیم چینجر منصوبہ کیسے کام کرے گا کیسے چین کا گیم چینجر منصوبہ کامیاب ہوگا دوسری جانب چینی ڈرائگن نے امریکہ اور دنیا پر واضح کر دیا کہ وہ کسی صورت اپنے گیم چینجر منصوبے کو فلوپ نہیں ہونے دیں گے یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ عوامی جمہوریہ چین کے وزیر خارجہ ترکی پہنچے تو ترک صدر نے خود ان کا والہانہ استقبال بھی کیا جو امریکہ کے لیے واضح پیغام تھا کہ ترکی امریکہ کے بلوک میں نہیں بلکہ چین کے بلوک میں شامل ہے ناظرین اکرام صورت حال انتہائی دلچسپ ہو چکی ہے امریکہ نے چین کو شکست دینی ہے جس کے لیے وہ افغان جنگ دوبارہ شروع کروا رہا ہے دوسری طرف چین نے خود کو اور پاکستان کو اس جنگ سے بچانا ہے جس کے لیے حکمت عملی تیار کی جا چکی ہے ذرائع کے مطابق خبریں یہاں تک آ رہی ہیں کہ اگر امریکہ کسی بھی طرح یکم مئی سے قبل افغانستان سے اپنی اور اتحادی ممالک کی فورسز نہیں نکالتا تو بدلے میں جنگ تو شروع ہونی ہے جس کا افغان طالبان اور ملا برادرز نے اعلان کا رکھا ہے لیکن چین نے پاکستان کو پیغام دے دیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت ممکنہ افغان امریکہ جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے چین نے پاکستان کو پلان دے دیا کہ اگر امریکہ نے افغان جنگ کی آڑ میں پاکستان کے حالات دوبارہ خراب کرنے کی کوشش کی تو فوری طور پر پاکستان امریکہ کی نیٹو سپلائی بند کر دے گا جس کے بعد امریکہ کی یقینی طور پر شکست لازمی ہوگی کیونکہ نیٹو سپلائی بند ہو جانے کے بعد امریکہ کے پاس افغان جنگ لڑنے کا کوئی دوسرا راستہ اور آپشن موجود نہیں ہے ناظرین اکرام استمبول میں ہونے والی افغان امن کانفرنس سے قبل ہی چین نے ترکی کو بھی پیغام اور پلان دے دیا ہے کہ ہمیں مل کر کیسے امریکہ کے خلاف حکمت عملی اختیار کرنی ہے کیونکہ ایک بات بڑی واضح ہے کہ خیطے میں امریکہ کے خلاف چین کی قیادت پر روس پاکستان ترکی ایران اور افغانستان کا بلوک بند چکا ہے یہ تمام ممالک امریکہ کے خلاف ایک طرف ہیں چینی وزیر خارجہ کا حالیہ دورہ سعودی عرب بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ چین نے سعودی عرب کو بھی اپنے بلوک میں شامل کرنے کے لیے میسج دے دیا ہے کہ آؤ سعودی عرب ہم آپ سب کے ساتھ مل کر ایک نئی دنیا کی شروعات کرتے ہیں جس میں کوئی جنگ نہیں صرف اور صرف معاشی ترکی ہوگی اب دیکھنا یہ ہے کہ چند ہفتوں بعد استمبول میں ہونے والی افغان امن کانفرنس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کیونکہ افغان طالبان نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ یکم مائی کے بعد وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے اور سب سے گن گن کر بدلہ لیں گے ناظرین اکرام آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا